اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج سے ہم اپنے اس لیکچر میں دس مجھے پر سٹارٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس اس وقت تک ہم سے 10.1 کے نیکس سوال 10.2 اور 10.3 کے کچھ سوال سولو نہیں ہوگے جب تک ہمارے پاس 10.1 ایکسرسائز کا پہلا سوال سولو نہ مجھے تو میں کوشش کروں گا آپ کوشش کریں کے ساتھ ساتھ کہ سبھی کو 10.1 کا پہلا سولو کرنا آتا ہو تو 10.1 میں پہلے سوال میں ہم کس کس تیز کو استعمال کریں گے سب سے پہلے وہ دکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں استعمال کریں گے گوارڈنٹس کو تو گوارڈنٹس بنا لیتے ہیں پسٹ گوارڈنٹ سیکنڈ تھرڈ اور ساتھ میں فورت آل پازدر سائن ٹین اور گاز پازدر سولوڈنٹس ہم نے نومے چیپٹر میں کیا پڑھا تھا کہ ایڈ شگر دو کافی کہ پہلے گوارڈنٹ میں آل پازدر ہوتے ہیں دوسرے میں سائن اور اس کپت کو سیکنڈ اس کارڈ پازدر ہوتے ہیں تیسے میں ٹین اور اس کارڈ کارڈ پازدر ہوتے ہیں اور چوتھے میں کاز اور اس کارڈ سیکنڈ پازدر ہوتے ہیں سٹوڈنٹس پہلے سوال کو سورٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز یاد رکھنے پڑے گی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے کہ گوارڈنٹس میں ایک سرکل کو فور اکبر پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سرکل میں ٹوٹل ڈگری ہوتے ہیں ٹھری سکسٹی تو میں نے کیا لکھا پہلے میں زیرو سے نائنٹی وان ایٹی ٹو سیونٹی اور ٹھری سکسٹی سٹوڈنٹس کیا کریں گے اس ڈگری کو ہم سب سے پہلے لکھیں گے رہن میں تو ہمارے پاس پائی کی ویلیو ہوتی ہے 180 تو جی اس نائنٹی کو میں لکھوں گا پائی اوبر 2 پائی تھری پائی اوبر 2 پر ساتھ میں 2 پائی سٹوڈنٹس سے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ گوارڈنٹ تیرے چیپٹر میں بھی کام ہونے گے تو جی سوال کو سول کرتے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس ہے سائن مائنس 780 تو جی پہلا سوال لکھتے ہیں سائن مائنس 0 سٹوڈنٹس ہم نے نومی چیپٹر میں یہ کچھ سیکھا تھا کہ اگر تاز اور سیکرٹ کے ساتھ ایندر میں مائنس آجا تو اسے اگنور کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ایندر میں مائنس آجا تو اسے اگنور نہیں کرتے تو سب سے پہلے جس کو کیا کریں گے مائنس سائن 780 سٹوڈنٹس اس نے ہم سے کیا پوچھا ہے کہ سائن ساس ساس سکی ویلیو بتائیں تو ہم کیا کریں گے ہمیں تو سائن ساس ساس سکی ویلیو کا پہلے پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کوئی ایسا تام کریں گے یا کسی ایسی کے پاس جائیں گے جس کو اس کی قریب تلیل ویلیو کا پتہ ہو تو ہم کس کا سہارلے لیں گے سٹوڈنٹس تو ساتھ خیال رکھیں گے کہ ہم سوال کی اتنی بڑی ویلیوز بتاتے ہوئے یعنی ہمارے پاس قوارڈرنٹس کی جارٹینیاں ہیں ان کا سہار لیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اگر قوارڈرنٹس میں ایک جکر لگائیں تو ہم کہاں پہ پہنچیں گے 360 پہ ہم دوسرا جکر لگاتے ہیں تو ہم کہاں پہ پہنچیں گے 720 پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہم سے ویلیو پوچھتے 780 کی تو ہم تو اتنی بڑے ویلیو بتانے کی قابل ہی نہیں تھے تو ہم نے کیا کیا کہ کوئی ایسا کام کریں کسی ایسے آدمی کی تلاش میں لگلے کہ جس کو اس کی قریب پرین ویلیو کا پتہ ہو تو ہم نے قوارڈرنٹ کے چکر لگاتے ہوئے ایک چکر لگایا تو 360 دوسرا چکر ہم نے لگایا تو پھر 360 اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پہنچیں 720 تک اب اس قوارڈرنٹ میں ہم نے کیا ہم نے کیا کہا کہ بھائی میں آپ کو 720 تک بتا جاتا ہوں اب نیکس آپ تھوڑ اسی کوشش کریں گے تو آپ 708 تک پہنچ جائیں گے تو میں کیا لکھوں گا مائنس 720 پلس 60 تو یہ کیا بنا ہمارے پاس 708 سٹیونٹ سب سے پہلے ایک بات تک خیال رہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کسی تحنیدہ سہارا لیتے ہیں تو ہم نے سہارا لیا 720 پلس 60 تو 780 پورا ہوا اب اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہم کریں گے اس کو ہم لکھیں گے ریڈرن میں تو ریڈرن میں کس طرح سے لکھتے ہیں مائنس سائن جی 307 ہمارے پاس ہے کوپ آئی تو 720 کس کے ایک بار ہوگا 4 پائی تو میں لکھوں گا 4 پائی پلس 60 جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ نیکس سٹیپ میں یہ بھی ہم نے سہارا لیا تھا اس سہارا کو ہم نے اگنور کر دینا ہے کہ لی آپ 720 تک ہمیں ویلیو بتانے کے آپ نے قابل بنایا آپ کی مہربانی اسے اگنور کر دیں گے تو جی کیا لکھیں گے مائنس سائن جی یہ 60 سٹونٹس آپ ایک بات پر خیال رکھیں گے یہ 4 پائی پلس 60 کا مطلب گیا ہے کہ 4 پائی پلس 60 آپ نے کیا تو آپ کس کوارڈرنٹ میں پہنچے ہیں اس پہلے کوارڈرنٹ میں یہ aka سائن پازٹیویں نیرٹیو ہے تو ہمارے پاس پہلے کوارڈرنٹ میں سارے function پازٹیو ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ سائن پازٹیو ہے تو سٹونٹس یہ یہ moms وایٹ vicet ویسے رہے گا اگر یہاں انہی پاس خواب آجاتا کہ لیکن ہمارے پاس ہے 4Pi کو کچھ ایڈ کریں تو ہم پہنچ رہے ہیں پہلے قوارڈرنٹ میں تو پہلے قوارڈرنٹ میں سائن پاسٹل ہے تو ہم نے سائن کا سائن 60 یہ مائنس ریسے کا ویسے یہ مائنس سائن 60 کی ہمارے پاس سیداری ہوتی ہے 3 انڈر اوٹ اوور 2 تو اس کا نیکس قیسٹن ہم سول کریں گے نیکس قیسٹن ہمارے پاس ہے قارٹ مائنس 855T سیم اسی طرح سے مائنس کو سٹارٹ ملاتے ہیں قارٹ 855T سٹونٹس اسی طرح سے ہم چکر لگاتے ہیں یا کسی سہارے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اب ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ جب دو چکر لگا لیں ہم 720 تک پہنچ جاتے ہیں سٹونٹس ہم کیا کریں گے سیم اسی طرح سے دو چکر ہمیں مکمل کیے ہم پہنچے 720 تک 720 میں ہم 90 کو ایڈ کریں گے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے 810 تک تو 810 میں اگر ہم 45 کو جمع تر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 855 تو لکھتے ہیں مائنس قارٹ 810 پلس 45 یہ 855 بننا مائنس تو سٹونٹس ہم اس 810 کو ریڈیل میں کیسے رس لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے 720 تو 720 کو ہم نے کیا لکھا 4π تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے 90 کو تو 90 ہمارے پاس ہے پائی اوبر 2 اس کا ایسیم لیں گے ہمارے پاس کیا بن جائے گا 2 8π پلس پائی is equal to 9π تو یہاں پہ میں نکھوں گا قارٹ 9π پلس 45 تو سٹونٹس آپ یہ جو اب میں بات بتانے والا یہ یاد رکھیں گے نیکس سوالوں میں کام آئے گی اب غور سے دیکھیں ہمارے پاس اس نے ویلیو پوچھی تھی 855 کی اتنی بڑی ویلیو کا ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم نے کیا تھی کسی سہارے پہ پہ پہنچے تو ہم نے اس ویلیو کا سہارا لیا تو اس کو ہمیں ریڈیو میں لکھا 9π اور 2 تو پچھے سوال میں آپ غور سے دیکھیں ہم نے جو سہارا لیا تھا وہ مقمل تھا اگر یہاں پہ کچھ دمیر میں موجود ہوتا اس کا مطلب ہوا کہ وہ بیچارہ کسی امید سے نکلا تھا اس نے سہارا مکمل ملے تو وہ سائنگ ایسے سائنگ رہا اب وہ کارٹ ایک امید سے نکلا تھا تو یہ 2 ہمیں بتا رہے کہ اس نے سہارا مکمل نہیں ملا کہ بٹا 2 ہے تو اس نے 2 اسو میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اب آپ کے پاس یہ سہارا مکمل نہ ملے تو یہ جو فنکشن ہوتا ہے یہ بیچارہ دکھ مدار جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فنکشن کو چینج کر دیتے ہیں تو سٹونٹسز نے چینج کر کے یہ آپ یاد Glückہیں گے سائنن ٹھٹا کو ہم چینج کرتے ہیں قو Japon ٹھٹا میں سیکنٹ ٹھٹا کو ہم چینج کر رہے ہیں کو سیکنٹ ٹھٹا میں ٹین ٹھٹا کو ہم چینج کرتے ہیں قوname ٹھٹا میں تو جی اس سب سے پہلہ کام کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ سہارا کے مکمل نہیں لئی کیونکہ اس نے دشتے نے دمیر میں ٹین میں تو یہ ٹین یہ پنتالیس اور یہ مائنس ویسے کا ویسے اب کیا کرتے ہیں سم پہلے سوال کی طرح یہ ہم نے آٹھ سو دس میں کچھ ایڈ کیا تو ہم دونسے قوارڈنٹ میں پہنچ رہے ہیں اس دوسرے قوارڈنٹ میں پہنچ رہے ہیں تو دوسرے میں سائن اور کو سیکل پازیٹیو ہیں تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے میں پہنچے ہیں تو کیا یہ فنکشن کا آٹھ پازیٹیو ہے یہ ہمارے پاس ہے نیڈیٹیو تو نیڈیٹیو کا وقت کیا ہوا کہ ہم یہ نیڈیٹیو پہلے سے جو موجود تھا ایک نیڈیٹیو یہاں سے آیا قوارڈنٹ کی وجہ سے نیڈیٹیو اور نیڈیٹیو فازیٹیو ٹین فورٹی فائل کی ہمارے پاس رہے ہیں تو بات کو یہاں تک آپ دوبارہ سے سمجھ لیں گے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو پلس مائنس ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ کون سے قوارڈنٹ میں پہنچ رہے ہیں اور کہاں پہ یہ فنکشن پاس پہ رہیا گیا گی اگر یہ سہارا مکمل ہو اس طرح سے پائی ٹو پائی سکس پائی ایٹ پائی تو یہ فنکشن ویسے کا ویسے رہے گا اگر ہمارے پاس پہ فنکشن مکمل ہم سہارا لے رہے ہیں یہ دمیل میں ہو تو اس کا مطلب دوبارہ کہ سہارا ہاف ہے تو یا ہمیں سہارا مکمل نہیں ملے گا یہ فنکشن ڈگمد آ جائے گا تو کیا لکھیں گے چینج کر دیں گے فنکشن کو ہمیں دیکھا کہ سہارا مکمل نہیں تھا تو کارٹ کو ہمیں چینج کس میں کر دیا گی ٹین میں یہ ویسے کا ویسے سہارے کوشکرا سے گلو کرتے ہیں ٹین فورٹی فائی اس اکول ٹو بان سٹوڈنٹس ہم نیکس سوال کریں گے نیکس سوال ہمارے پاس ہے کوسیکنٹ ٹو زیرو فور زیرو جی سہم اسی طرح سے کسی سہارے پہ پہنچتے ہیں سٹوڈنٹس ہوسکتا ہے کہ آپ کو یہ چکر لگاتے ہوئے ٹائم زیادہ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے کیلکولیٹر اٹھائیں گے اس ٹو زیرو فور زیرو کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹھین سکسٹی سے اس کا مطلب کیا ہوا تو ہمیں جواب دے گا فال کوئیٹ سامتھنگ مطلب کہ ہم پانچ چکر متومل لگا رہے ہیں اگر ہم لگا لیتے ہیں پانچ چکر متومل تو پانچ چکر کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس لائن میں پہنچ چکے ہیں اٹھارا سو پانچ چکر کا مطلب ہے کہ ایک چکر ہوا تین سو سادھ تھا تو ہم نے پانچ لگائی ہے تو اٹھارا سو ہم نے پہنچنا کہاں تک ہے دو ہزار چاریس تک تو ہم کیا کریں گے اٹھارہ سو میں نوے ایڈ دیا تو اٹھارہ سو نوے اٹھارہ سو نوے میں ہم نے نوے ایڈ دیا تو یہ ہمارے پاس کیا بنا انیس سو اسی تو سٹوڈنٹس انیس سو اسی اور سکسٹی تو یہ ہمارے پاس کیا بان جائے گا دو عذاب چالیس تو جی لکھتے ہیں کوسی کے انیس سو اسی پلس سکسٹی سٹوڈنٹس بات اکنی سی ہے کہ ہم نے جو شہارہ لے لیا مطلب جو ایڈ سوڈنٹس میں موجود ہو تو جی اس انیس سو اسی کو ہم ریڈنٹس میں کسی سے لکھیں گے ریڈنٹس ہم اس وجہ سے لکھ رہے ہیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ جو شہارہ ہم نے لیا ہے وہ مکمل ہے یا ہاف ہے اگر مکمل ہوگا تو اس فنکشن کو ویسے کا ویسے لکھیں گے اگر ہاف ہوگا مطلب دیویڈنٹس میں ٹو آ جائے گا تو ہم فنکشنز کو چینج کر دیتے ہیں اگر سائنگ ہو تو کاز میں اگر کاز ہو تو سائنگ ہوئے جی تو کیا لکھیں گے کو سیکنڈ یہاں پہ ہم نے پانچ چکر مکمل کیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس پانچ چکر بنے ٹین پائی اور پھر یہاں سے یہاں تک ہم پہنچے تو ایک سو اسی تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک سو اسی کو ہم لکھتے ہیں پائی سے یہ بنے گا 11 پائی تو یہاں کیا لکھیں گے 11 پائی پلس سکسٹی کو سیکنڈ سٹوڈنٹس 11 پائی پلس سکسٹی تو تیسرے کوارڈنٹ میں ہمارے پاس پین اور تار پازٹیب ہیں باقی سارے نیگٹیب ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے کو سیکنڈ کو چینڈ بھی نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس فنکشن مکمل آ رہا تھا یہاں پہ کو سیکنڈ ہمارے پاس ہے مائنس تو یہ مائنس یہ سکسٹی ویسے کا ویسے سٹوڈنٹس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل ہو تو ہم چینج نہیں کرتے اگر دنگر میں 2 ہو تو ہم چینج کرتے ہیں اس پلس مائنس کا مطلب ہے کہ آپ کون سے کوارڈنٹ میں پہنچ رہے ہیں اس کوارڈنٹ میں یہ فنکشن پاسٹیب ہے یا نیگٹیب ہے نیگٹیب ہوگا ہم نے نیگٹیب لگا دیا پاسٹیب ہوگا ہم پاسٹیب لگاتے یا نہ لگائیں کوئی فرض نہیں مڑے گا اب کو سیکنڈ سکسٹی آپ کے پاس اُلٹ ہے کس کا سائنڈ سکسٹی کا تو سائنڈ سکسٹی کے آپ کے پاس ویڈیو کیا ہے 3 اڈر اوٹ اوور 2 تو کو سیکنڈ سکسٹی کی کیا ہو رہے گی 2 اوور 3 اڈر اوٹ اس کو میں لکھوں گا 2 اوور 3 اڈر اوٹ سننٹس تو ہم نیکس سوال کریں گے نیکس سوال ہمارے پاس ہے سیکنڈ مائنس سیم اسی طرح سے جی سیکنڈ اور تاز کے اندر میں اگر مائنس ہو تو ہم اسے اگر اور دیتے ہیں تو میں اسے لکھوں گا سیکنڈ نو سو ساپ تو اسی طرح سے ہم جگر لگاتے ہیں جی دیکھیں جی ایک چکر دو چکر ہم نے لگایا تو ہم پہنچے سات سو بیس تک سات سو بیس میں ہم نے نوے کو ایڈ کیا ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں آٹھ سو دس پہ آٹھ سو دس میں ہم پھر سے نوے ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہاں پہ پہنچیں گے نو سو پہ اس کو میں لکھوں گا سیکنڈ نو سو پلس سکسٹی تو اس کو ریڈ دیں میں کس طرح سے لکھیں گے جی جہاں پہ سات سو بیس تھا تو کیا بنے گا فور پائی یہاں سے ہم چلے یہاں تک تو اس میں اضاف ہوئے ایک سوستی کا ایک سوستی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پائی سے تو یہ کیا بن جائے گا فائل پائی اس کو میں لکھ رہا ہوں فائل پائی پلس سکسٹی جی اب غور سے دیکھیں سیکنڈ ویسے سیکنڈ رہے گا کیونکو فنکشن مکمل ہے سکسٹی ویسے کا ویسے اب غور سے دیکھیں فائل پائی میں کچھ ایڈ کرے ہم پہنچھیں ہیں تیسے قوارڈنٹ میں تو سٹونٹس تیسے قوارڈنٹ میں آپ کے پاس تین اور کارٹ پازدے ہوتے ہیں تو سیکنڈ ایڈیٹے ہوگا یہ نیڈیٹے آپ دیکھیں آپ کے پاس سیکنڈ اوٹ ہے کاز کا کاز سکسٹی کی کیا ویلی ہوئے آپ کے پاس وان آور ڈو تو سیکنڈ سکسٹی کی کیا ہو جائے گی دو آور ون تو اس کو میں کیا لکھوں گا مائنس ایسے کر رہے سک اور یہ ڈو سٹونٹس ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ اور کاز کا مائنس گنور کر دیتے ہیں تو یہ مائنس پر ایک گنور کیوں نہیں کیا سٹونٹس ہم کاز اور سیکنڈ کا مائنس گنور کرتے ہیں اینڈر کا مائنس اگر یہ قوارڈنٹ کی وجہ سے آ رہا تھا کیونکہ اینڈر پہنچ رہا تھا تیسے قوارڈنٹ میں تو ہم قوارڈنٹ کا مائنس کبھی گنور نہیں کر سکتے تو نیکس سوال ہم کرے گی نیکس سوال ہمارے پاس ہے ٹین ٹریپل ون زیرو تو یہ کیا بن جائے گا ٹین ٹریپل ون زیرو ڈگری ٹین سٹونٹس ہیں مجھ پ famil village ہم پتا ہم اتنا سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم در دو چکر لگا لیتے ہیں تو ہم پہنچہ تے ہیں کہاں پہ ساسو بیس پر ساسو بیس میں ہم نے نوے ایڈ کیا آٹھ سو دس آپ سے نوے واقی کیا تو نو سو نو سو میں ہم پھر نوے ایڈ کر رہے ہیں تو نو سو نوے تو یہ کیا بن جائے گا ایک ہزار اسی پہ اسٹونٹس ایک ہزار اسی میں آپ پھر سے 1080 اور 30 یہ کیا بن جائے گا 1110 تو ہم کیا لکھیں گے 8080 پلس 30 سٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کتنے چکر لگاتے ہوئے آپ سے رلتی ہو جائے کہ ہم نے چکر کتنے لگانے تھے تو آپ کیا لکھیں گے آپ کے پاس ہے 1110 تقسیم ڈیوائیڈ آپ کریں گے 360 سے چکر بنتے کتنے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3.08 مطلب تین چکر تو مکمل ہیں جب ہمارے پاس تین چکر مکمل ہیں تو تین چکر کا ہمارے پاس دیگری کیا بنے گی یہ ہمارے پاس بن جائے گی 360 ملٹی پرائی 3 کریں تو یہ بن جائے گی 1080 جی اب ہم نے کیا کیا اسی طرح سے 1080 جی 10 1080 1080 کو ریٹم پر کس طرح سے لکھیں گے مطلب تین چکر ہیں ایک چکر ہے 2π کا تو تین کس کے ایک ورڑ ہوں گے 6π کے تو لکھیں گے 6π پلس 30 تو سٹوڈنٹس کیا بن جائے گا 10 ویسے کا ویسے کیونکہ فنکشن دکھوں گا ہے 6π میں کچھ ایڈ کرے تو ہم پہنچ رہے ہیں پہلے کوارڈ ایٹ میں پہلے میں آگ پاس کے ہوتے ہیں تو یہ 30 ویسے کا ویسے جی تو تین 30 کی ہمارے پاس value کیا ہے 1 over 3 under root 1 over 3 under root لکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس نیکس آخری question ہے اس کا سب سے پہلے آپ اسے کیا کریں گے sine minus 300 تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا minus کو سب سے پہلے start میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بنیں گا آپ اسے لکھ سکتے ہیں 270 plus 30 یا اس طرح سے لکھ لیں 360 minus 60 تو یہ سوال آپ کو اس سے solve کریں گے سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو اس 10.1 کے پہلے question کی سمجھ آگئی ہوگی آپ اس سوال کو solve کریں گے تو ہم اپنے next lecture میں دوسرے سوال سے سوال solve کریں گے اور یاد رکھیں گے آپ کہ اگر کسی کو یہ پہلے سوال کی سمجھ نہ آئی یا اس نے یہ پہلے سوال solve نہ کیا تو 10.1 کے باقی سوال solve نہیں ہوں گے اور 10.2 میں بھی اس سوالوں میں دوشواری آئے گی تو next lecture تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ